بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم بھی محمد اسامہ خالق ٹوڈے وی آر گوئی ٹو ڈسکس آباؤڈ تھیوریز ریلیٹی ٹو دا سٹیکچر آف ایٹم اور پلمبرنگ تھیوری تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریٹس کی ڈیموکریٹس ایک گریگ فلوسفر تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ کچھ ایسے پارٹیکلز سے کمپوز کیا گیا ہے جسے ہم ایٹمز کہتے ہیں ایٹم کا نام دیتے ہیں اور یہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا یعنی کہ اس کے سب پارٹیکلز نہیں ہیں یہ ایک آخری یونٹ ہے جسے اور ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے پارٹیکلز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا انیسویں صدی کے شروع میں ہمیں جان ڈالٹن نے بھی اسی تھیوری کو موڈیفائی کر کے دیا جان ڈالٹن کا یہ کہنا تھا کہ ایٹم جو ہے جتنے بھی میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک بہت چھوٹے پارٹیکلز سے مل کے بنے ہیں جسے ہم ایٹم کا نام دیتے ہیں اور یہ انڈویزیبل ہے مطلب کہ یہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا بیسیکلی ورڈ ایٹم کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی انڈویزیبل یعنی کہ اسے فردر ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن ڈسکوری آف نیوٹرون پروٹون اور الیکٹرون نے ڈیموکریٹس اور جان ڈالٹن کو گلت ثابت کر دیا تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکوری آف پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون وہ کس نے کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیوٹرون کی تو نیوٹرون کو ڈسکور کیا جیمز چیڈوک نے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروٹون کو پروٹون کو ڈسکور کیا گولڈ سٹائن نے اور آخر پر الیکٹرون کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرون کو ڈسکور کیا جے جے تھوامسن نے پہ کیونکہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو یہ بات ایک کویسٹین ریز ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ کس طرح ایک ایٹم میں پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج دونوں اگزیسٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کی افضاحت کرنے کے لیے جیجے دھامسن نے ایک تھیری پیش کی جسے ہم پلم بڑنگ تھیری کے نام سے جانتے ہیں پلم بڑنگ تھیری کیا تھی اگر ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں تھی ایٹمز ور سولیڈ سٹرکچر آف پوزیٹیو چارج ویڈ ٹائنی نیگٹیو پارٹیکل سٹک انسائیڈ ایٹیس لکس لائک پلمز اندہ پڑنگ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پڑنگ کے اندر پلمز لگے ہوئے ہیں اگر ہم ڈیلی لائف میں بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی فروٹ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پلم بڑنگ تھیری کے ساتھ تو آئیے ہم بات کر لیتے ہیں وارٹر میلن کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وارٹر میلن کے ایک سٹرکچر کے اندر سیڈ لگے ہوئے ہیں اور یہی بات ہمیں پلم اور پڑنگ کی ایگزیمپل سے سمجھائی گئی ہے اور آخر پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا پلم پڑنگ تھیری ایک آلڈ جو ہے تھیری ہے اور یہ ایک رونگ تھیری ہوفیلی آپ کو پلم پڑنگ تھیری اور تھیریز ریلیٹی ٹو در سٹرکچر آف ایٹم کے بارے میں انسٹیننگ ہو گئی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ